ڈاکٹر صاحبان سے ہماری دو تین میٹنگیں ہوئی اور دو تین سے زیادہ میٹنگیں میں نے خود کی ہیں اور مختلف سطحوں پہ ان سے بات ہوئی لیکن بات کچھ بنی نہیں ہے ان کے جو جتنے مطالبات ہیں سر پہرست مطالبہ ان کا یہ ہے کہ تنخواہیں بڑھائی جائیں اس وقت بھی بلوچستان میں جتنی تنخواہیں ڈاکٹر حضرات کو مل رہی ہیں وہ باقی سرکاری ملازمین سے کہیں زیادہ ہیں مثلا سیونٹین گریڈ کا ایک اپنی سر باقی ڈپارٹمنٹوں میں یا آپ اس انجیڈی کو لے لیجیے انتظامیہ کو اگر سیونٹین گریڈ کا ایک افسر اسسٹنٹ کمیشنر لگ جاتا ہے تو اس کی تنخواہ لگ بگ چھپن ہزار ہے لیکن سیونٹین میں جب ڈاکٹر آپوائنٹ ہوتا ہے تو اسی ہزار روپے سے زیادہ اس کی تنخواہیں ہیں اور جو ذمہ داری کی حالت ہے وہ بلوچستان کے عوام کے سامنے ہے کہ اس وقت ٹوٹل جو خرچہ ہو رہا ہے ہلتھ سیکٹر میں وہ کوئی پینتالیس ارب ہے سال آنا پینتالیس ارب روپے کی جس میں سیلری بھی شامل ہیں فیسلٹیز بھی شامل ہیں کوئی پینتالیس ارب روپے کا بجٹ ہے ہلتھ کا لیکن ہلتھ کی جو سہولتی ہیں وہ شہروں میں بھی وہ سہولتی نہیں ہیں لیکن گاؤں اور دہات اور ڈسٹرک ایڈ کوارٹر جتنے ہیں وہ آپ دوستوں کے سامنے ہیں تو اس وقت جو ان کا مہن مطالباتہ کے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اس پہ کوئی سات ارب روپے کا اضافی بھو جا رہا ہے فائننس میں اگر ان کی تنخواہیں ان کے مطابق بڑھائی جاتی ہیں تو ہم نے ان سے بات کی ہے نیگوسیشن چل رہی تھی چیپ منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کا چیئرمین میں ہوں اور میرے ساتھ کچھ منسٹر صاحبان ہیں اور پی اے والے ہیں سیکٹری اسنجیڈی ہے سیکٹری فائننس ہے ہیلس سیکٹری ہے تو اس چیز کو ہم دیکھ رہے تھے کہ کس حد تک ممکن ہوا ان کے سیلری کے حوالے سے کہ ان کو ایڈسٹ کیا جائے پھر اس پہ ہم نے سب کمیٹی بنائی ہے سب کمیٹی کی میٹنگ کل رکھی ہے ہم نے رات کل ہم نے اس کے نوٹس شکی آئے کل اس کی میٹنگ ہے لیکن اب جب ان کا یہ ہڑتال اور یہ چیزیں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک چیز گورنمنٹ نے سنجیدگی سے لیا ہے اور ہم آگے جا رہے ہیں اس میں کیا ان کو مسئلہ ہے کہ آئے دن جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے لیے بھی مسئلہ بناتے ہیں مریضوں کا علاج بھی نہیں ہو رہا مریض یہ تنخواہیں لینے کے باوجود مریض سفر کر رہے ہیں اتنا پیسہ دینے کے باوجود گورنمنٹ کے پھر بھی یہ مریضوں کے حوالے سے کوئی فیسلٹیز کوئی سوولت نہیں ہے تو یہ خد و خالتے دوستوں کے سامنے ہیں تو اس وقت جو ان کا مہن مطالباتہ کے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے اس پہ کوئی سات ارب روپے کا اضافہ بہو جا رہا ہے پائننس میں اگر ان کی تنخواہیں ان کے مطابق بڑھائی جاتی ہیں تو ہم نے ان سے بات کی ہے نیگوسیشن چل رہی تھی چیپ منسٹر صاحب نے ایک کمیٹی بنائی ہے جس کا چیئرمین میں ہوں اور میرے ساتھ کچھ منسٹر صاحبان ہیں اور پی ایمے والے ہیں سیکٹری اسنجیڈی ہے سیکٹری فائننس ہے ہیلس سیکٹری ہے تو اس چیز کو ہم دیکھ رہے تھے کہ کس حد تک ممکن ہوا ان کے سیلری کے حوالے سے کہ ان کو اٹس کیا جائے پھر اس پہ ہم نے سب کمیٹی بنائی ہے سب کمیٹی کی میٹنگ کل رکھی ہے ہم نے رات کل ہم نے اس کے نوٹس شوک کیا ہے کل اس کی میٹنگ ہے لیکن اب جب ان کا یہ ہڑتال اور یہ چیزیں یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب ایک چیز گورنمنٹ نے سنجیدگی سے لیا ہے اور ہم آگے جا رہے ہیں اس میں کیا ان کو مسئلہ ہے کہ آئے دن جو ہے نا وہ گورنمنٹ کے لیے بھی مسئلہ پناتے ہیں مریضوں کا علاج بھی نہیں ہو رہا مریض یہ تنخواہیں لینے کے باوجود مریض سفر کر رہے ہیں اتنا پیسہ دینے کے باوجود گورنمنٹ کے پھر بھی یہ مریضوں کے حوالے سے کوئی فیصل چیز کوئی سہولت نہیں ہے تو یہ خد و خالت اس اڑتال کے اور اس میں ان کا ایک جو مطالبات میں سرے پہرست ان کی تنخواہیں ہیں میں نے کہا اگر ہم ساری پاکی جتنے مطالبات ہیں اگر وہ مان لیتا ہے سوائے اس ایک کو چھوڑ کے تو کیا وہ راضی ہیں اس بات پہ لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ اس بات پہ راضی ہیں یہ کہ مارائی مشین نہیں ہے پھلانا سہولت نہیں ہے ڈیولیوشن آف پاور ہو نئی پوسٹوں کی کیریشن ہو وہ سب ہم نے مان لیے ہیں وہ سب مطالبات ان کے ہم نے مان لیے ہیں وہ کام ہو رہا ہے صرف سیلری پہ مسئلہ ہے کہ سیلری اگر ان کے حساب سے بڑھائی جاتی ہے تو کوئی ساتھ ارپ روپے کا حساب ہی ہو جائے گا جو کہ اس صوبے کے محدود وسائل میں دیکھیں اس صوبے کے پاس جتنے وسائل ہیں وہ آپ میڈیا سے اور عوام سے تو چھوڑی ہوئی نہیں ہیں آپ سب کے سامنے ہیں اب اگر کوئی یہ مطالبہ کرے کہ سندھ کے ڈاکٹروں کے جو سیلری اگر سہولتیں وہ ہمیں دی جائیں اگر کی پی کی دی جائیں یا پنجاب کی دی جائیں تو ہر صوبے کے اپنے وسائل ہوتے ہیں ہر صوبے اپنے وسائل کے مطابق ہی اپنا ایکسپینڈیچر دیکھتا ہے بلستان آپ نہیں چلا سکتے اس کے آبادی کتنی ہے اور جہاں تک ہمارے تنخواہوں کی بات ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سندھ کے برابر بھی نہیں لاسکتے ہم پنجاب کے برابر بھی نہیں لاسکتے ہم خیبر پختنخواہ کے برابر بھی نہیں لاسکتے بابا آپ نہیں لاو لیکن ان میڈیا والوں کے سامنے بول دو جن چیزوں کا آپ اعتراف کر رہے ہو آپ کو ابھی بھی سفاہ دینا چاہیے کہ یار امارائی نہیں ہے وہ یہ بھی معنی ہے کہ امارائی نہیں ہے فیسلیٹیز نہیں ہے آئی سیو نہیں ہے کرونا کی مد میں اربو روپے کھا چکے ہو گاڑیوں میں آپ کے ایڈمیسٹیشن گاڑیوں میں کیش گھما رہے تھے آپ سیول اوسٹن میں دیکھے اربو روپے کی ایک ایسیو انہوں نے بنائی ہے وہاں پہ بیٹ کلاو آپ کو کچھ نہیں ملے گا تو یہ تنخواہ کی باتی ہے یہ سات عرب کی بات کریں بابا چودہ عرب ہو جائے آپ آ جائیں امارائی پہ کتنا خرچہ آتا ہے انجیوگرافی پہ کتنا آتا ہے میڈیسن ابھی تک نہیں ہے یہ وارڈز میں تو ان پہ کتنا خرچہ آتا ہے آپ کا ٹراما سینٹر سولہ آگز کے بعد آٹھ آگز دو آزار سولہ کے بعد ایک ہی اوٹی تھا وہ اوٹی ابھی تک اوٹی ہے آپ تو آجاو اسپیٹل میں گم جاؤ میڈیا والے کے دوستوں کو اپنے جواب کی ترجمان بیٹی ہوئے ان کو ساتھ لے کے جاؤ کہ یار انجیوگرافی بھی ہو رہی ہے انجیوپلاسٹی بھی ہو رہی ہے اور عوام کو یہ کہنا چاہتے ہیں پورے بلوچستان میں یہ پچھلے ایک سال سے ابھی تقریباً سال پورا ہونے والا ہے اگر ایک بندی کی بھی انجیوگرافی انجیوپلاسٹی بلوچستان میں ہوئی ہو ہم الفیا کہتے ہیں ہم اتجاج یہی پہ ختم کریں گے اگر ایک بندی کی امارا یہاں پر ہوئی ہو تو ہم اتجاج یہی پہ ختم کریں گے ازمدار اکومت ہوگی زموار منسٹر ہوگا زموار آپ کی یہ ایڈمسٹریشن ہوگی ہمیں ریزون میں جانے دے دیتے ہم اپنی سرویسز بیڈراغ کریں گے پھر یہ اکومتی نمائندی ہے تو عوام کی عوام کی عقوقت و جو یہ لوگ خیال رکھیں گے یہ سار ازمداری جو بھی پیشنٹ اگر وہ خدا نخواستہ اس کو کچھ ہوتا اس کے سار ازمدار اکومت پہ ہوگی ہم سرویسز ہم اپنا کلم نہیں چلائیں گے اس کے بعد اس اکومت کے خلاف اکومت میں بیٹے ہو اس اکومت کی موجودگی میں ہم اپنا کلم نہیں چلائیں گے ہم سرویسز بیڈراغ کریں جی اس سفو کبی زیر غور ہے انشاءاللہ ہمارے پرائیویٹ ہسپیٹرلز کی جو اوپیڈیاں ہیں جو امرجنسیہ ہیں اس کو اپشن بھی غیر غور زیر غور ہے جو ہمارے ڈاکٹرز پرائیویٹ بیٹے ہوئے انشاءاللہ ہمارے رابطے شروع ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ جب ہمارے امرجنسیز سرویسز بیڈراغ ہوں گی ہم ان سے کے کرا جو پرائ ہمارے ویڈرہ ہے تو عوام کے لیے تو پھر پولیس کیا پھر وزیرالہ کیا پھر سیم کیا جی ابھی تک ہم نے کوئی وہ نہیں کیا دو گھنٹے کے بعد ہم لوگ سرویسز جب عوام چلی جائے تو ہمیں حکومت کا کیا کرنا ہے نام حکومت کی یہاں پہ چمچے بیٹے ہوئے نئین ایڈنسیشن کے چمچے بیٹے ہوئے کہ ہم لوگو ان کے علاج کریں گے اور عوام کا نہیں کریں گے جب عوام کا نہیں کریں گے تو ان کا بھی نہیں کریں گے